پردیش میں اکسیزن کی کمی اور اسپطالوں میں بیڈ پھول ہونی کے کارن حالات کتنے دردناک اور بھیانہ کھو چکے ہیں اس کی ایک کے بعد ایک تصویر سامنے آ رہی ہے جو ڈرانے والی ہے کل جہاں نیوائی سے لائے گئی مہیلہ نے جیپور کے ایس 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 اس پطال کے باہر دم توڑ دیا کیونکہ پانچ اسپطالوں میں اسے بھرتی ہی نہیں کیا گیا تھا تو وہیں آج بھی اجمیر میں کچھ ایسی ہی تصویریں دیکھنے کو ملی ہے جب ایک مہیلہ نے جیلن اسپتال کے باہر دم توڑ دیا آروپے کی اسپتال میں تینات پوریس کرمیوں نے مہیلہ مریج کو اسپتال میں گھسنے ہی نہیں دیا اور مہیلہ نے دیکھتے ہی دیکھتے دم توڑ دیا یہ تصویر بتاتی ہے کہ حالات کتنے ڈرامنے ہو چکے ہیں اور سسٹم کتنا لاچار ایسے میں امید یہی کرتے ہیں کہ جلد سے جلد حالات سودھ رہے ہیں اور پھر سے ایسی کوئی تصویر دیکھنے کو نہ ملے تو تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تصویریں ذرا دیکھیں کہ اس طریقے سے زندگیہ سانسے توڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں جبکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ موصہ پوری طریقے سے درست لیکن یہ تصویریں یہ پوری کہانی کو بیان کرتی ہیں کہ رازیستان کے اندر سیتی کتنی انکنٹرول دکھائی دے رہی ہے ایسے میں اگر آپ خود سترک نہیں ہوتے ہیں جاگرک نہیں ہوتے ہیں تو پھر سیتی اس سے بھی زیادہ وکرال ہوتی دکھائی دے سکتی ہے کیونکہ ابھی تک ہم نے علاج کے لیے لائنوں میں کتاروں میں لگتے ہوئے مریض تو دیکھیں لیکن اب انتظار سانسے چھین رہا ہے زندگی چھین رہا ہے کل جیپور میں تصویر دکھائی دی اور آج اجمیر کے اندر یہ تصویر دکھائی دی اور دونوں ہی اسپتال بڑے ہیں ایسا نہیں کہ چھوٹے اسپتال ہیں جیلین اسپتال اجمیر کا سب سے بڑا اسپتال اس کے باہر اگر مریض بینہ علاج کے دم توڑ رہا ہے تو سوچئے سیتی کتنی زیادہ گمبھیر ہے اور آپ کو سترک رہنے کی کتنی زیادہ ضرورت اپنے پریوار کا وشیش یہ دھیان رکھنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے